اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم تو میرا اوتوٹیو چینل ویورز آج ہی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنس بیٹوین چیک اینڈ ڈیمانڈ ڈراف ڈیمانڈ ڈراف یا پی آرڈر اگریون سیم چیزی ہے لیکن پھر بھی جو اس کا کی ڈیفرنس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ چیک میں اور ڈیمانڈ ڈراف یا پی آرڈر جو ہے ان میں کیا فرق ہے اگر آپ چیک کی قائن کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس حوال سے بھی ایک ویڈیو میں نے پبلش کی بھی ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ چیک اور ڈیمانڈ ڈراف کا فرق کیا ہے تو دوستوں اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے چینل پہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستوں چیک کے ہم بات کر رہے ہیں چیک جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے کسٹمر کی جانب سے جبکہ ڈیمانڈ ڈراف یا جو پی آرڈر ہے وہ ایشو کرتا ہے بینک اب ظاہر ہے کہ بینک خود تو نہیں ایشو کرتا پی آرڈر یا ڈی ڈی اس کے لئے جو کسٹمر ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے لیکن اس کو بنانا یا اس کو ایشو کرنا بینک کی ذمہ داری ہے آن ریکویسٹ پی آرڈر یا ڈیمانڈ ڈراف بنتا ہے جبکہ چیک جو ہے وہ آپ گھر بیٹھ کے بھی خود سے بنا سکتے ہیں اور کسی یہ بھی نام پہ جاری کر سکتے ہیں دوسرا جو ایک فرق ہے وہ یہ کہ چیک جو ہے وہ جب آپ پیش کرتے ہیں بینک میں تب ہی آپ کو پیمنٹ ملتی ہے جبکہ ڈی ڈی جو ہے یا پی آرڈر یعنی ایک طرح کی ایڈوانس پیمنٹ ہے جو بینک کو کر دی جاتی ہے اور بینک پھر ڈی ڈی جو ہے وہ جاری کرتا ہے ایک اور فرق یہ ہے کہ چیک جو ہے وہ باؤنس ہو سکتا ہے یا ڈیسونر ہو سکتا ہے دیو تو انسفیشنٹ بیلنس لیکن ڈی 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 آپ پی آرڈر جو ہے وہ ڈیسونر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ رقم جو ہے وہ پہلے ہی عدا کر دی جاتی ہے تب ہی ڈی ڈی جاری کی جاتی ہے اس میں کوئی باؤنس ہونے کا چانس نہیں ہے پیمنٹ آپ کی کنفرم ہوتی ہے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ چیک جو ہے اس کو سٹاپ کروائے جا سکتا ہے فر ایجامپل آپ جس پارٹی کو چیک دے رہے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا آپ کیا کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ پیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ادھر پارٹی کو تو آپ بینک کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں انہیں کال کر سکتے ہیں اب میں بینک کو کہ جی یہ فلا فلا نمبر کا چیک ہے اس کی پیمنٹ روک دی جائے تو بینک جو ہے وہ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر اس چیک کو سٹاپ کر سکتا ہے لیکن ڈی ڈی میں یا پی آرڈر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایک دفعہ جب ڈی 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 جاری ہو جاتی ہے کسی کے نام پہ تو پیمنٹ اس کو کنفرم مل جاتی ہے آپ اسے رکوا نہیں سکتے چیک جو ہے وہ ایک بیرر انسٹرومنٹ ہے یعنی اگر آپ نے چیک پہ کیش لکھا ہوا ہے اور کسی کو بھی دے دیا ہے تو وہ چیک کر کر لاؤس ہو جاتا ہے تو جس کو بھی ملے گا وہ اس چیک کو کیش کرا سکتا ہے جبکہ ڈی ڈی جو ہے وہ جو ہے کسی خاص پرسن یا ادارے کے نام پہ جاری کی جاتی ہے تو سپیسیفک پرسن ہی اس کو کیش آؤٹ کروا سکتا ہے البتہ چیک میں یہ ہے کہ چیک کروس ہے یا خاص طور پر کسی کے نام پہ جاری کیا گیا ہے تو تو ظاہر ہے کہ وہی شخص سے پیمنٹ لے گا جس کے نام پہ یا کروس چیک ہے لیکن اگر بیرر چیک ہے تو وہ ڈی ڈی سے مختلف ہوتا ہے ڈی ڈی جو ہے وہ بیرر نہیں ہوتی اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ چیک میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے نکلوانے والا ہے اور پیسے ادا کرنے والا ہے وہ ڈیفرنٹ پرسنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ڈی ڈی کے اندر جو ہے دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں اور بینکس ہوتی ہیں یعنی بینک ٹو بینک یہ ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک بینک جو ہے وہ کسی دوسرے بینک کے نام پہ ڈیمانڈ ڈراف بناتا ہے اور دوسرا بینک جو ہے اس کے نام پہ ڈیمانڈ ڈراف یاپٹ آرڈر بنایا گیا ہے وہیں سے پیمنٹ اس کی جاری کی جاتی ہے ہے یعنی بینک ٹو بینک ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں لاسٹ ڈیفرنس جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیک جو ہے اس میں آپ کو سگنیچر کرنا لازمی ہوتا ہے جو چیک لکھ رہا ہے یا جو چیک کو کیش کروا رہا ہے دونوں کے سگنیچر چاہیے ہوتے ہیں جبکہ ڈیمانڈ ڈراف اور پی آرڈر کے لیے سگنیچر کے علاوہ آئی ٹی کارڈ نمبر بھی ضروری ہے دوستو یہ تھے کچھ کی ڈیفرنسز بیٹوین چیک اور پی آرڈر اور ڈیمانڈ ڈراف دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یا ایکسپینس کیا ہوگا کہ جب آپ بینک جاتے ہیں تو بینک والے اکثر کہتے ہیں کہ جی آج ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا آپ کل آئیے گا یا بعد میں آئیے گا تو بینک والے ایسا کیوں کہتے ہیں اتنا بڑا بینک ہوتا ہے اس کی اتنی برانچز ہوتی ہیں ہیڈ آفیس ہوتا ہے لیکن اکثر و بیشتری شکایت سننے کو ملتی ہے کہ جی آج ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا تو بینک والے ایسا کیوں کہتے ہیں اس حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی دیئے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو بینکنگ سیریز کیے ویڈیو آئی ہوگ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آج تک لیتنہ ہی ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ